نمسکار اسین بھارت کے اس بولٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ابیشیک آئیے رخ کرتے ہیں خبروں کی اور عمریہ کے گرام پنچائت مہیمار میں تالاب کا گہری کرنوں اور صدھار کے نام پر بھاری برشتہ چار کا معاملہ سامنے آیا جہاں قریب سولہ لاکھ روپے کی راشی میں ہیر فیر کے آروپ لگائے گئے معاملہ عمریہ زلے کے گرام پنچائت مہیمار کا ہے جہاں روزگار گارنٹی یوجنا کے تحت تین تالاب کا گہری کرن اور صدھار کاری کر آیا جانا تھا جسے برسات کے پانی کا اپیوگ کسان کر سکے لیکن یہاں سرپنچ سچی اور جنپت کے عدیقاریوں نے مل کر قریب سولہ لاکھ روپے کی بندرباٹ کر لی جس کے بعد اب گرامینوں نے جانچ کی مانگ کی برشتہ چار کا یہ معاملہ یہی نہیں رکا گرامینوں نے اس کی شکایت جہاں کلیکٹر سیکھی وہیں روزگار میلے میں شامل ہوئے جلے کے پرپاری منتری نے برشتہ چار کے اس معاملے میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا لیکن شکایت اور بختہ پرمان ڈھیجی نشت کا روای ہوگی آروپ تالاب نیرمان میں یہ ہے کہ جو راج سے سوکریت ہوئی ہے اس سوکریت راج کے مطابق کاری نہیں کر آیا گیا ہے یہیں کی مٹی خودائی گئی ہے یہیں میڑ میں ڈلائی گئی ہے وہ بھی پرانی میڑ تھی میڑ کے اوپر میٹی ڈلا دی گئی ہے کھو دی گئی مٹی جو دکھ رہی ہے وہ جو راج سے سوکریت ہے اس کے مطابق نہیں پتھر جو بھی پیچنگ کرائے گئے ہیں وہ پتھر پرانی پتھر ہیں اور انہی پتھروں کو نکالوا کر کے وہ پنہ پتھر کو جمبا دیا گیا ہے پتھر کا لیئر جو بنا ہوا ہے وہ ہے بھی جہاں سے بننا چاہیے وہ وہاں سے لیئر بھی نہیں لگایا گیا بھرجی ہے یہ کام ایتنا ہوا ہی نہیں پانچ لاکھا پتھرہ نا جا 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 لگ ایمٹی کم نکلی ہے میڑ سہی نہیں ہے اس سے صرف نقصان کسی کو نہیں پر پبلی کو ہے چونکہ پانی آنے رکھتا ہے سادھان میں گڑ بڑی ہے اگر میرے دھیان میں لائے ہو تو اگر جن سکایت میں آئیے تو میں بھی کلیکٹر کو نردیس کروں گا اس کی جانچ ہوگی اور اس پر کاروائی بھائی ہوگی رائسین ون پریسر میں آئیجیت روزگار دیوز کارکرم کے مکہ اتیتی کے روپ میں سواس منتری ڈاکٹر پربڑھان چودری دوارہ کنیا پوجین اور دیپ پرجلت کر شبھارم کیا گیا ایس اوصر پر سواس منتری ڈاکٹر چودری نے کہا کہ آج رائسین سہیت سمپون پردیش میں روزگار دیوز منایا جا رہا ہے مکہ منتری شریف شیورا سنگھ چوہان کے نیتروت میں پردیش سرکار دوارہ بیبن سوروزگار ملک یوجناؤں کے مادھیم سے یواؤں کو روزگار سے جوڑا جا رہا ہے مدھوپردیش میں سین سماج کے اتھان وکاس ایکتہ اور بھوش سودھار کے لیے سین وکاس یاترہ نکالی گئی جس کے تحت لگ بھگ پورے پردیش کے سبھی زلو میں پہنچ کر یاترہ کے بارے میں جانکاری دی گئی جس میں سماج کے لوگوں نے نیجی سوارت کو تیاک کر سماج کی ایکتہ کے لیے یواؤں کے بھوشے کے لیے مہیلاؤں کے سمان کے لیے اپنا سمرتھن دیری کی بات کہی گار طلبی اس یاترہ میں سنگھٹھن کو لے کر کوئی نیتہ نہیں کوئی سوارت نہیں بس سماج کے ہتارت یاترہ نکالی گئی ریوامک کتھا کا کارکرم کرانے آئے ایک مہنٹ نے کشوری کے ساتھ دشکن کی واردات کو انجام دے دیا دراصل شہر کے ایک بڑے بیلڈر کے نئے بیلڈنگ کے شبھارم پر ہنمان کتھا کا ایجن ایک اپریل کو ہونا تھا جسے لے کر ایودھیا سے ایک مہنٹ آیا ہوا تھا جس کا نام مہنٹ سیتا رام داس تھا جو خود کو ایودھیا رام جن مبھومی کے کارکاری ادھیاکش رام ویلاس ویدانتی مہاراج کا ناتی بتا رہا تھا ریوامے کتھا ایک تاریخ سے شروع ہونے والی تھی اس کے پہلے ہی سیتا رام مہاراج نے دشکن کی واردات کو انجام دے ڈالا بتایا گیا زلے میں ونوت پانڈے نام کا یوک جو ایک عادتن اپرادی ہے حال ہی میں جن سے چھوٹ کر آیا تھا اس نے کسی پندرہ ورشی کشوری کو ستنا سے ریوام بلائیا جب ریوام آگئی تو اسے راج نواز کے سمیب بلوائیا اور اپنے ساتھی کو بھیج کر اسے راج نواز بلوائیا جب کشوری آئی تو اسے راج نواز کے روم نمبر چار میں بلائیا جہاں ونوت سہیت انیل لوگوں نے بیٹھ کر بات کی کچھ دیر میں مہن سیتا رام اور ان کا چیلا بھی آئے ان سے کشوری کا پریچھے کر آیا کچھ ہی دیر میں وہاں شراب پارٹی ہونے لگی جس میں کشوری کو بھی شراب پلانے کا پریاس کیا گیا جب کشوری نے منع کیا تو باقی لوگ کمرے سے باہر چلے گئے اور مہنطور کے شوری بس کمرے میں رہ گئے جب وہ نکلے تو دروازہ باہر سے بند کر دیا اور سیتارا مہراج نے بھی کمرہ بند کر لائٹ بند کر دی اس کے بعد لڑکی کو منایا لڑکی نے ہی مانی تو اس کا مو دبا کر جبرندشکن کیا سیتارا مہراج نے بھی شراب پلانے کا پریاس کرتے ہیں جب وہاں دو بیکٹی ہو رہا تھے جس میں سے ایک بیکٹی کا نام ہے سمرت اوٹ سیتارا اور دوسرا بیکٹی کا ایک چلہ تھا دیرے میں وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں چینوں لوگ اور جو بچی ہے اس کو بیٹھا کے رکھتے ہیں اس کے بعد وہاں بہت ساری باتے باتے کرتے ہیں اور یہ لوگ تھا کیا ہے کہ وہاں سراپتا سیون کرتے ہیں سراپتا سیون کرتے ہیں بچی کا کہنا ہے کہ اس کوجورستی پھلانے کا پریاس کرتے ہیں لوگ وہ کچھ منافی کھنے کا پریاس کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے بounded پان گیا کامری میں رہ جاتے ہیں بچی کو کہنا ہے کہ جب والین لوگ باہر جاتے ہیں تو یہاں لگتا ہے دروازیں بند کر دین oxide باہر سے کنڈی لگا گیا اور اندر سے پھر اس کے بعد وہ شنٹرام وہ کنڈی لگاتے ہیں اور ساتھ میں لائٹ بند کرتے ہیں وہ بچی کے ساتھ جبرستی کنڈی کا پریہاز کرتے ہیں بچی چلدانے ہی کوزش کرتے ہیں اس کا مو دوائے لیتے ہیں اس کو پہلے سمجھانے کا پریہاز کرتے ہیں پھر اس کو در آ کے اس کے ساتھ ان کے طرح جبرستی کی جاتی ہے آنگنواری کارکرتاؤں اور ساہی کاؤں کی ہرطال کو آج بیس دن پورے ہو گئے وہیں آج پورو نگرپالی کا دیکش موکیش ٹرنڈن بھی آنگنواری کارکرتاؤں کی بیچ پہنچے موکیش ٹرنڈن نے کہا اس تپتی دھوپ میں پچھلے بیس دنوں سے ہماری بہنیں بیٹھی ہیں میرا بہنوں سے کوئی راجنے تکیا شاس کی سمبند نہیں ہے ویکتیگت پریم ہے اس لیے ان سے ملنے آیا تھا یہ اس دھوپ میں بھی اپنی سمجھانوں کو لے کر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں پیچھلے بیس دنوں سے پاری بارک باترون میں میں نے ان سے چرچہ کی ہے ان سب بہنوں سے کوئی راجنے تکیا اساس کی سمبند میرے ہیں نہیں میری اپنی بہنیں ہیں اس لیے آپ سے ملنے آیا تھا باقی آپ کی جو بھی جس پرکار کی دھڑنا یا پردرشن ہیں یہ اپنے حساب سے اس کو اپنی بات رکھ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بات ان کی بھی پہنچے گی اور پہنچنا بھی چاہیے مگر میری بیٹھی گتھ ان بیانوں سے بہت پریم ہو رہی ہیں اس لیے ان سے ملے آیا تھا آج یہاں پر صبح سے ڈھول سے ہم لوگوں نے مکماند جی کو جگایا تھوڑا ان کو بتانے کوشش کی کہ ہم لوگ جو جیسا ہم لوگ پریاس ہو رہا ہم بیسا کر رہے ہیں جگا رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور آج جی نے آکے ہم کو بہت اصلا سمجھے دیا ہے تو ہم سب کو اس بات کی تھوڑی سی تسلی ملی ہے جی بھجن کیرتن تو نہیں تھے وہ نارے ہی تھے جی بھجن کیرتن تو نہیں کیے وہ تو نارے وہ بنایا تھا مکماند جی پہ تو وہ گایا گیا تھا جی لسوریہ شیطر میں رہنے والے ایک یوبک کے ساتھ آن لائن سائٹ OLX سے خریدی کرنے کے دوران تھگی کی گھٹنا سامنے آئی ماملے میں پولیس نے پرکن ڈرز کر بدماش کی تلاش شروع کر دی لسوریہ تھانہ شیطر میں رہنے والے کندن براری کر نے آن لائن سائٹ OLX پر وگیاپن دیکھ کر دیئے گئے نمبر پر سمپرک کیا تب کندن سے بتایا گئے سامان کے عیوز میں 90,500 روپے آن لائن ٹرانسفر کیے گئے اور پھر نمبر بند ہو گیا ماملے کی شکایت کندن نے لسوریہ پولیس کو درز کروائی فلحال پولیس تھگی کرنے والے بدماش کی تلاش پر جھٹی ہوئی ہے یہ تھانہ لسوریہ میں کندن براری کر دورہ ایک شکایت پرسط کی گئے تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک OLX پر ایڈ دیکھا تھا اور اس ایڈ پر جو دیا گیا نمبر تھا اس پر جب انہوں نے کانٹیک کیا اور اس وقتی نے کچھ پیسے کی ڈیمائنڈ کی کہ آپ کو کوئی سامان کھریدنا ہے تو آپ کو پیسے ڈالنے پڑے گئے تو ان کے دورہ پیسے ڈالے گئے اس میں 90,500 روپے کیے تھے اور بعد میں ان کو سامان بھی نہیں ملا اور جو وقتی تھا اس نے اپنا موبائل فون بند کر لیا پولیس نے یہ ایک فروڈ کا معاملہ بانتے ہوئے اس میں دھارہ 420 کے تحت اس میں اپرات قائم کیا ہے اور بھی ویشنا کی جاری ہے دیش بھر میں ائرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا کی وانیجک کی نئی نیتی کے تحت آرٹیو ویبھاگ پریپیٹ ٹیکسی سیوہ کی شروعات کرنے جا رہا ہے جسے دیکھتے ہوئے اندور کے دیوی اہلیہ بائی ویمانتل پر دو بکنگ کاؤنٹرز بنایا جا رہے ہیں جس کے لیے دو ادھیکاریوں کی نیوکتی بھی کر دی گئی اندور ائرپورٹ پر ایک اپریل سے آرٹیو ویبھاگ ائرپورٹ آتھارٹی کے ساتھ مل کر پریپیٹ ٹیکسی کے شروعات کرنے جا رہا ہے جس کے تیاری شروع کر دی گئی جہاں دو ادھیکاریوں کی اس یوجنا کو لے کر نیوکتی کر دی گئی جس کے تحت دیش بیدیش سے آنے والے یادریوں کو ای ٹیکسی کے سویدھا مہیا کرائی جائے گی جس میں یادریوں کو تیس پیسیدی کم کرایا چکانا ہوگا جسے لے کر آرٹیو کے اور سا لگزری گاڑیوں سے لے کر سی این جی کارے ادھیکرت کی گئی جس میں یادریوں کی سویدھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے سبھی ڈرائیورز کا ویریفیکشن کیا جائے گا وہیں گاڑیوں میں جی پیس سسٹم کیمرا پانک بٹن اور سبھی کاروں کی مونٹرنگ کے لیے ایک اپلیکیشن بھی تیار کی گئی جہاں ٹیکسیوں میں یادریوں کو 21 سپرپرتی کلیمیٹر کی رایا دینا ہوگا جہاں یادریوں کی سویدھا کو دیکھتے ہوئے ایرپورٹ آثارٹی نے دو کاؤنٹر بنانے کی انمتی تھی ایرپورٹ آثارٹی دوارہ ہم کو پور میں کہا گیا تھا کہ پور میں پور میں پور میں بھی کیا گیا تھا تو یہ پورے بھارت میں طریقی شروع تھے تو ہمارے اشتار کی گمی ہے نہیں کہ پھر ہی ہم نے اس کو جمعگاری اپنے پور لی ہے اس میں ہم کو لگزری گاڑیاں بھی رکھنا پڑے گی ساتھ میں یہاچریوں کی سویدھا اور سرکشہ کا بھی دیاں ماتنا پڑے گا اس کے لیے ہمارے جی بیئے سسٹم اور ساتھ میں سنو چینبرا اور جو ڈرائیور سوگے ان کا پولیز میریفیکیشن اور محلاؤں کی سرکشہ کی دیشتی سے دیکھتی ہوئے کچھ محلاؤں ڈرائیورز کی کیاڑ بھی اس میں سلطھ کرنے کی خوشش کر رہے اور ہم اس میں کچھ ایکو پرینڈلی بھی آرہی ہیں جو کی پرویشن ڈرائیوروں بیٹری سے سنچاریت ہوتی ہیں ان دور میں پولیس کمیشنری سسٹم لاغو ہونے کے بعد سے پولیس کی کاریوائی لگاتار جاری ہے جہاں پولیس نے پندرہ سو سے زیادہ اپرادیوں کے دھر پکڑ کی ان دور میں پولیس کمیشنری لاغو ہونے کے بعد پہلی بار دیکھا گیا کہ پولیس ویبھاگ نے آپریشن پرہار کر تحت لگ بھگ ایک ہزار پانسو ستاون آروپیوں کے وردھ کاریوائی کرتے ہوئے دھر پکڑ کی جہاں ابھیان میں سو سے دیکھ وہانوں میں پندرہ سو ادھیکاریوں اور پولیس کارمچاریوں نے اس دوران حصہ لیا ہے دوران شہر میں نقب جنی، زلہ بدر، نگرانی شدہ بدماشوں اور نشی کے ادھو پر کاریوائی کی گئی جہاں ایک اور پولیس آم جنتہ کے بیچ سامنجس سے بنا کر شہر میں شانتی ویبستہ اسطحپت کر رہی ہے دوسری اور بدماشوں میں پولیس کا بھائی قائم رہے اس کے لیے یہ ابھیان شروع کیا گیا اپرادی تطور کو بھی دیکھ بیاپک بھیان چلائے گیا حالانکہ یہ تھا تو آکشمی طور پر جس میں پورے لگ بھگ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سترہ سا ستاؤنوں لوگوں کے بھیرب کروائی کی گئے لیکن اس کے تیاری نے پچھلے تیاری لگ بھگ پچھلے دف دنوں سے پولیشن لگاتار کیا تھا اس کے انترکت جو چھوٹے جانکاریاں ہیں ان سے سماندھے جو بھی ٹیمیں ہیں ان سب نے اس میں جنگاری کٹھا کر کے اور یا کشمن جو کروائی کی اس کا بڑا بیاپا کفر رہا ہے اس میں ڈیر سو سے زیادہ استھائی وارانٹی ہیں اس میں گرفتاری اس میں بہت سارے انامی بردماس ہیں فراری بردماس ہیں اور اس پوری کروائی کو مختور پہ اپرادیوں کے خلاف ایک بڑی کروائی کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اور پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے اس طرح کی کروائی آگے بھی جاری رہے گی اگر ہم دیکھیں تو کچھ اس طرح کے مختور پہ جو سماجی کا پراد ہیں اور جو مائنر ایکس ہیں مختور پہ جو اے فٹے جیسے کروائی ہیں اس کے بھی عروپی سے بہت بڑی شنکھیاں میں ہیں اور اس پوری کروائی سے پولیس کو ایک سفلتہ تو مل ہی ہے مختور پہ بہت سارے جو پینڈنگ ماملے ہیں جو پرانے لنبیت ماملے ہیں ان کے بھی نگاکرم میں تیجی آئے رائسین میں گرہ پرویشم کارکرم کے تحت زلے میں بارہ ہزار سانسو سولہ ہدکراہیوں نے پی ایم آواسوں کا لاب لیا جس کے تحت زلے کے پرباری مندری ڈاکٹر بھدوریا نے ہدکراہیوں کو مکانوں کی چامیاں سواپی کارکرم میں پرباری مندری ڈاکٹر بھدوریا نے کہا کہ کوئی بھی گریب کچھے میں نہیں رہے گا پردھان مندری موڈی کا لکش ہے ہر بھارتی کی پاس اپنا خود کا مکان ہو جلدی ضرورتمند لوگوں کو مکان دیے جائیں گے اس موقع پر پرباری مندری ڈاکٹر بھدوریا نے کہا کہ موڈی مندری شیفرہ سنگھ چوہان کو سماج کے پرتیک ورک کی چنتہ ہے اور وہ سبھی کے کلیان اور وکاس کے لیے نرنتر کام کرتے ہیں در دنوں پچھ منی میں آج جی چنتن بیٹھک میں گریبوں کے کلیان کے لیے مہتپونڈ نرنے لیے گئے انیک یوجنائے پرارہم کرنے کا نرنے لیا گیا سمنہ پورتھانا شیطر کے رامگر چوکی کے امرپور میں دیر رات انیس ورشی یوتی سے دشکرم کا ماملہ سامنے آیا پولس نے پیڑیتا کی شکایت پر آروپی کو گرفتار کر لیا ننڈوری کے سمنہ پورتھانا شیطر اندرگت امرپور چوکی کے رامگر میں دیر رات گھر میں گھس کر انیس ورشی یوتی سے دشکرم کرنے کا ماملہ سامنے آیا آروپی نے گھر کی کنڈی کھول کر گھر میں اکیلی سو رہی یوتی کے ساتھ دشکرم کی گھٹنا کو انجام دیا وہیں پیڑیتا کی چلانے پر آس پاس کے لوگوں نے پیڑیتا کو بچایا دراصل یوتی کے ماتا پیتا کھیت میں لگی فسل کے رکھوالی کرنے کھیت پر گئے تھے تب ہی موقع پاکر آروپی نے گھر کی کنڈی کھولی اور یوتی کے ساتھ دشکرم کی گھٹنا کو انجام دے دیا پیڑیتا کی شکایت کے بعد پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا وہیں پیڑیتا کی شکایت پر ویبھر نے ماملوں میں پولس دوارا آروپی کے خلاف کاریوائی کی گئی بولٹن میں فلال اتنا ہی تمام تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہیں ای سی این بھارت نمسکار